جنگ میں میرے مستقل کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے مسالیت یا مہازرائی بہتر کیا میرے کئی مخلص دوستوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب سے میرا کالمانہ مباحثہ نہیں بنتا ان کی رائے ہے کہ ایک تو اس طرح کی بحث میری افتاز طبع کے خلاف ہے اور دوسرا ان کی رائے ہے کہ عرفان صدیقی صاحب اپنی پارٹی کے ترجمان ہیں جبکہ آپ صافی ہیں آپ تو جو چاہے آزادانہ رائے دے سکتے ہیں لیکن عرفان صدیقی صاحب پارٹی پالیسی کے پابند ہیں اور وہ ظاہر ہے وہی کہیں گے جو ان کے اور ان کی پارٹی کے مفاد میں ہے ایک بے غرض صحافی اور ایک مفاداتی فریق کا مقالمہ بنتا نہیں ہے ان مخلص دوستوں کی رائے صاحب ہے لیکن میں عرفان صدیقی صاحب کو صرف پارٹی ترجمان سینئر صاحب وزیر اور مستقبل کے سینئر وزیر کے ساتھ ساتھ دانشور بھی سمجھتا تھا اور اب میرا خیال تھا کہ وہ حق و انصاف کی بات تسلیم نہ بھی کریں تو کم از کم خاموش رہ کر تائید کریں گے مگر افسوس کہ وہ اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ انہیں پارٹی مفاد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آرہا اپنے تازہ ترین کا عالم بوئے خان کاٹے نواز شریف میں پیرے راولپنڈی نے مجھے اور مجھ جیسوں کو مبلغین مفاہمت کا نام دے کر مذاک اڑایا ہے مجھے ان کے تنس کے باوجود یہ خطاب قبول ہے لیکن جواباً اگر انہیں مبلغ محاضرائی کا خطاب دیا جائے تو امید ہے اسے بھی قبول کر لیں گے عرفان صدیقی صاحب لفظوں کی بازگری اور تانو تشنی بھرے استعاروں پر مشتمل قالموں میں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف عمران خان سے مسالت کیوں کرے جبکہ میرا موقف ہے کہ نواز شریف کو وزیراعظم بن کر اگر کامیاب حکومت چلانی اور سیاسی بوران سے نکلنا ہے تو انہیں عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف مفامت کا ہاتھ پڑھانا چاہیے افان صدیقی صاحب کا استقلال ہے کہ عمران خان کی مقتدرہ سے لڑائی ہے اس لیے عمران جانے اور مقتدرہ جانے نواز شریف بیچ میں کیوں آئے گویا فازل دانچفر نواز شریف کو نبوے کی دھائی والا تفرقہ باز سیاستدان یعنی پیٹی پالٹیشن رکھنے پر مصر ہے جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تین بار وزیراعظم رہنے والا نواز شریف اس دفعہ مدبر سیاستدان یعنی سٹیٹسمن کے روپ میں سامنے آئے میرے سامنے فتح مکہ کی مثال ہے کہ جس میں باترین مخالفوں اور مسلمانوں کے قاتلوں تک کو ماف کر دیا گیا میں سکندر کے پورس سے سلوک کو مثال بنانا چاہتا ہوں جبکہ عرفان صدیقی صاحب نواز شریف کو چنگیز خان اور حلاقو خان جیسا انتقام پسند ثابت کرنا چاہتے ہیں جو اپنے مخالفوں کے قتل پر خوش ہوا کرتے تھے تزادستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کوئی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا ظلفکار علی بھٹو کا جب مقتدرہ اور عدیہ مل کر پھانسی چڑھا رہے تھے تو ہمارے محترم عرفان صدیقی جیسے مبلغین محاضرائی کا خیال تھا کہ اس سے پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان ختم ہو جائے گا لیکن عملن ہوا کیا؟ پچھلے پندرہ سال سے سندھ میں اسی پارٹی کی حکومت ہے اور آج بھی شہید بھٹو اور شہید رانی کے نام پر بوٹ ملتے ہیں کسی مقتدرہ کو بھٹو کی پھانسی کے بعد تین دفعہ وفاق میں بھٹو کی پارٹی کو حکومت دینی پڑی ہے ثابت یہ ہوا کہ عمران کو جیل بیجنے حتیٰ کہ پھانسی چڑھانے سا اس کا ووٹ ختم نہیں ہوگا اور تو اور نواز صریف کی مثال لے لیں نواز صریف کو مقتدرہ نے تین بار اقتدار سے نکالا ہر دفعہ اس کا ووٹ بینک پہلے سے بڑھا اور ہر بار مقتدرہ کو اس سے صلاح کرنی پڑی تاریخ سے یہی سا وقت مل رہا ہے کہ عمران خان جیل میں رہ کر بھی پاپولر رہے گا عمران خان کی مقبولیت اس دن ختم ہوگی جب اسے سیاسی شکست ہوگی یاد رکھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تب ختم ہوئی جب گلانی زرداری حکومت اپنے پانچ سالہ دور میں اچھی کار کردی نہ دکھا سکی عمران خان کے حامیوں کا خیال ہے کہ خان کو مزید موقع ملتا تو وہ سب کچھ بدل دیتا بس اسی آس اور امید پر ان کا ووٹ مینک اب بھی برقرار ہے عرفان صدقی صاحب سے عرض ہے کہ محاضر آئی سے نہ معیشت پیتر ہوگی نہ حکومت چلائی جا سکے گی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے نواز صریف صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی آخری وزارت عظمہ کے دوران ایک دن آرمی چیف جنرل رہیل شریف فائلے لے کر آئے اور کہا کہ ان فائلوں میں آصف زرداری کے خلاف ثبوت ہیں آپ ان کے خلاف فوراً اتصاب شروع کریں باکول میاں نواز صریف اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ملکی معیشت نے چلنا ہی شروع کیا ہے اگر ہم نے یہ اتصاب شروع کر دیا تو ملکی معیشت پر برے اثرات پڑیں گے گویا میاں نواز صریف سمجھتے ہیں کہ سیاسی مخالفوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے سے صرف سیاسی بورانی پیدا نہیں ہوتا اس کا ملکی معیشت پر بھی برا اثر پڑتا ہے میاں صاحب وزیراعظم بننے کے بعد کا جو نقشہ بنا رہے ہیں اس میں صلح جوہی اور مفامت کو اہم تری نکتہ ہونا چاہیے میری پہلے بھی رائے تھی اور آج بھی ہے کہ جس طرح میاں صاحب نے جنرل رحیل شریف کو سمجھایا تھا وہ موجودہ مقتدرہ کو بھی سمجھائیں کہ سیاسی بوران اور معاشی بوران تب بھی حل ہوں گے جب مفامت کا دور چلے گا محاضرائی کے وکیلوں کو جان لینا چاہیے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کی پہاڑی غلطیوں کے باوجود پی ٹی آئی کی قبر پر اقتدار کی امارت کھڑی کی گئی تو وہ ناپائدار ہوگی بلکل اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی کو زیاء الحق دور میں دفنا کر جنہیں جو حکومت لائی گئی تھی کیا وہ چل سکی یا پھر وہ نواز شریف کو نہل کر کے اور جیل بھیج کر نون لی کی قبر کھوڑ کر خان صاحب کو اقتدار کے سنگسن پر بٹھایا گیا کیا وہ چل سکے اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ووٹر ہے اگر انہیں آزادہ نہ انتخابات میں مساوی موقع نہ ملے اور نون لیگ اقترفہ فتح حاصل کر کے اقتدار میں آگئی تو کیا وہ حکومت چل سکے گی میری ناکس اور آجزانہ رائے میں تو نون کا پارٹی مفاد مقتدرہ کی ہاں میں ہاں ملانا ہے اور یہی کام عرفان صدیقی صاحب کر رہے ہیں حالانکہ انہیں چاہیے کہ جو کچھ ماضی کی مقتدرہ نے نون لیگ اور اس کی قیادت کے ساتھ کیا ہے اس سے سبق سیکھیں اور طریق انصاف اور اس کے کارکنوں کو انصاف دلانے کے لیے آواز بلند کریں مگر ان کا رویہ یہ ہے کہ ہم تو اس میں فریق ہی نہیں ہیں پاکستان کا ہر شہری سیاست میں شریک اور فریق ہے اگر ایک ووٹر یا ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ سب کے ساتھ زیادتی کے مدرادف ہیں پچھتر سال کے چربے کے بعد اب ہمیں بالک ہو جانا چاہیے اور ایک دوسرے پر محاضرائی کی تلویاریں چلانے کی بجائے قومی مفامت کا راہ گل آپنا چاہیے خان صاحب کو بھی لڑائی ترک کر کے ڈائل آگ کی طرف آنا چاہیے اگر پولٹیکل کلاس نے مفامت نہ کی تو یاد رکھئے گا کہ پھر سیاستدانوں کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں